ہیلو دوستو آپ دیکھ رہے ہو ایس ار انجینئر یوٹیوب چینل میں سمیر امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوگے دوستو آج کے ٹوپک میں ہم میک سٹیچ ڈیجیٹل میٹر کے بارے پر جانے گے ہاں دوستو ہمارے دوستوں کا ڈیمانڈ تھا کہ میک سٹیچ ڈیجیٹل میٹر کے اوپر ویڈیو بنے تو آج کی ویڈیو میں ہم میک سٹیچ ڈیجیٹل میٹر کے اوپر ہی بات کرے گے اور دوستو صحیح بتاؤ تو میں بھی کافی ٹائم سے ایکسائٹیڈ تھا ڈیجیٹل میٹر کے اوپر ویڈیو بننے کے لیے تو آج ہمارا وہ ٹائم آ گیا ہے وہ وقت آ گیا ہے تو پلیس آپ لوگوں سے گجارس ہے کہ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے بینہ سکریپ کیے ہوئے تو بینہ ٹائم ویسٹ کرتے ہوئے ہم اپنا ویڈیو شروع کر لیتے ڈیجیٹل میٹر کے بارے میں کافی انفورمیشن آپ کو ملی گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کیا کیا فیوچر ہے اس کو پریکٹیکل کر کے ہم دیکھے گئے تو اس کے ساتھ ساتھ دوستو ادھر ڈیجیٹل میٹر جو ہم یوچ کرتے ہیں اس میں اور اس میں کافی فرق ہے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں ادھے دوستو آپ کی سکرین میں دیکھ رہا ہوگا جیسے کہ ہمارا آئی ٹی کا یون آئی ٹی کا ڈی ٹی نائن ٹو جیرو فائیو اے موڈل نمبر تو دوستو اس میں اور اس میں کیا فرق ہے تو یہ جو ڈیجیٹل میٹر ہے تو فور اگزامپل کے طور پہ میں آپ کو ایک گاری کا گیر کا پچھر آپ کو دکھا رہا ہوں ہاں دوستو جیسے کہ اس کا آپ نے گیر دیکھے ہو نیوٹل ہے فرسٹ گیر ہے سیکنڈ گیر ہے تھرڈ گیر ہے فور گیر ہے اور فائیو گیر ہے اور نیوٹل ہے تو یہی آل موڈل گاری پہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے دوستو تو اس کو میٹر کی مثال میں اس گاری کو بنا دیو دوستو اب دوسرا پچھر دیکھو آپ دوستو دیکھ لیو دوستو یہ آفٹر جوانے کا جیسے کہ یہ آپ کی جوانے کا گاڑی ہے کافی پہلے نکل گیا یہ بھی لیکن آپ کا جوانے کا گاڑی ہے تو اس میں آپ نے دیکھے اس میں گیر آٹومیٹیک ہے ٹھیک ہے دوستو اس سے بھی زیادہ فیچر اس ڈیجیٹل میٹر کے اندر آپ کو کافی فیچر دیکھنے کا ملے گا میں اس ویڈیو ہے آپ کو بتاتا ہوں کیا کیا فیچر ہمیں دیکھتے ہو کو ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل بھی ہم کر کے دکھائے گے یونائٹی کا میں سائڈ کر لیتا ہوں ڈیجیٹل میٹر تو دوستو اب ہم اس کو آن کرے گے اور اس کے بارے میں آپ کو ہم بتائیں کہ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں اس کے اندر فیچر کافی ہے اور سنگل فیس اور تھری فیس دونوں میں ہی یوچ کر سکتے ہو تو دوستو جیسے کہ ابھی آپ دیکھ پا رہے ہو یہ ابھی آف ہے یہ سنگل چھوٹا سا یہ آف ہے ابھی آف اس بٹن کے بارے بھی بتا دیتا ہوں دوستو یہ ہیز ہیز کا بٹن ہے یہ سیلیکٹ ہے سیلیکٹ کرے گا یہ رینچ ہے اور یہ ہولڈ اور لائٹ اس سے ہولڈ بھی ہوگا اور لائٹ بھی جلے گی اس ڈیجیٹل میٹر کے اندر ڈیسپیل میں لائٹ جلے گی اور اس کے آگے سے بھی لائٹ جلے گی تو یہ لائٹ کا بٹن ہے یہ رینچ کا بٹن ہے اور یہ سیلیکٹ سیلیکٹ کا بٹن ہے اور یہ ہیز کا بٹن ہے تو اس بٹن کا بھی ہم یوچ کرے گے اور یہ سیلیکٹر سیوچ کا بھی ہم یوچ کرے گے یہ کلوگ وائٹ پہ چالوگا اور انٹی کلوگ پہ یہ بند ہوگا تو کلوگ وائٹ ہے یہ آسط میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں جو اس کا وائر ہوتا ہے اس وائر کا کوالٹی بھی کافی بڑیا ہے ہیوی ہے مطلب کی اس کے اندر جتنا بھی آپ کو سمان دیا جائے گا وہ ایک نمبر ہوگا تو دوستو اب ہم آن کر لیتے ہیں سب سے پہلے یہ سیلیکٹر سویج آف میں ہے آپ اس کو کر لیتے ہیں وولٹ پہ پہلا نمبر میں وولٹ آئے گا دوسرا میں کنٹینیوٹی آم ڈائی بورڈ اور این ایف چوتے میں چار ایم پیار ایسی چالیس ایم پیار ایسی اور چھے چار سو سے چھے سو ایم پیار ایسی اور لاشٹ میں ایسی وی ایسی 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 وی سب کا فیچر میں دوستو اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتاتا ہوں تو جیسے کی دوستو ابھی یہ آف ہے آپ اس کو کر لیتے ہیں ہم آن اس کو کلوک بائی گھمائے گیا تو دوستو یہ ہو گیا آن اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے اندر کا جو لائٹ ہے ڈسپیلے لائٹ ہے اس کو بھی کر لیتے آن تاکہ دیکھنے میں ہمیں اور آسانی ہوں تو یہ جو ہولڈ کا بٹن ہے اس کو کم سیکنٹ تین سے پانچ سیکنڈ تک پریس کر کے رکھے گئے تو دوستو یہ آن ہو گیا تین سے پانچ سیکنڈ ہمیں پریس کر کے رکھنا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دیکھنے کو ملے گا ڈسپیلے کے اندر یہ ڈی سی لکھا ہوا ہے ڈی سی وولٹ ابھی اس کے اندر سوڑا یہ ڈی سی ہے اس کے بعد یہاں پہ آٹو لکھا ہوا ہے اور ہائی رینچ ہائی میں سیٹ ہے تو اس کو اڈا دیتا ہوں تو ہائی لگیا ہے وہ رینچ میں سیٹ کرنا پڑتا ہے ڈی سی یہاں پہ ڈی سی لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ وولٹ ایج لکھا ہوا تو یہ ڈی سی وولٹ ایج میجر کر لے گا اس وقت اس کے ساتھ ساتھ یہ سیلیکٹر بٹن ہے دوستو جیسا کہ آپ کو دیکھ رہا ہے دوستو یہ سیلیکٹر بٹن ہے اس کو ہم دبائے گے تو ڈی سی سے اے سی میں آ جائے گا تو دوستو یہ اے سی لکھا ہوا آ گیا اور یہاں پہ وولٹ بنا ہوا آ گیا اور یہ اوٹو اوٹو میں جتنا بھی مطلب جتنا بھی وولٹ ہوگا چاہے وہ چار سو پندرہ ہو چاہے وہ دو سو بی سو یہ اس کے اندر میجر ہو جائے گا اپنے آپ آٹومیٹک یا میجر کر لے گا جیسے کی دوستو میں نے اس کار کی پچھر آپ کو دکھایا دوبارہ سے دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے دوستو تو میسال میں اس لیے اس کو دکھایا فور اگزامپل کے طور پر میں اس لیے دکھایا اس کے اندر آٹومیٹک گیر اپنے آپ لگے گا آپ جیسے کی فور اگزامپل کے لیے ہم پرانے والے پرانے والے ڈیڈی ٹیل میٹر یہ ہوتے دوستو ٹھیک ہے دوستو اس کے اندر ہم دو سو اے سی وولٹ پہ رکھ دے گئے تو یہ دو سو تیس وولٹ کو ہم چیک کرے گے تو نہیں ہوگا جب تک ساس سو پچاس میں ہم زیادہ بھی نہ لے جائے جب تک نہیں ہوگا اس کے اندر کیا دوستو چاہے آپ کے پلک میں دو سو بیس وولٹ آ رہا ہو یا چار سو دس وولٹ آ رہا ہو یہاں آپ کے اوٹو میں سیٹ ہے اپنے آپ یہ میجر کر لے گا کہ کتنا والٹ ابھی اس کے اندر سو ہو رہا ہے اسی لیے اس کو کہتے اوٹومیٹک یہ اوٹومیٹک والا کام کرتا ہے جیسے کہ ہمارا کار ہوتا ہے اس کا گیر اوٹومیٹک میں ڈال دو اور ریس دیتے رہو اپنے اب اس کا گیر چینج ہوتا رہتا ہے تو یہ اس کا مثال میں نے دے کے بتایا ہوں اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا کیلئر ہو گیا دوستو بی سی وولٹ اور ایسی جی اور سیمبل ایسی کا بنا ہوا ہے دوست Willie شیگا سیمبل ہوتا ہے تو دونوں کا سیمبل بنا ہوا ہے ایک سیدھا لائن ہے اور یہ سمبل سویا ہوا ہے تو یہ دونوں سا سن کرنے ہیں اس کا مطلب اس میں ایسی وولٹ بھی اور ڈی سی وولٹ بھی سو ہوگا اس کے ساس� بینی فیٹس دوستو اس کے اندر یہ کیا ہے آپ جیسے کی بھول چک پہ آپ ڈی سی پہ لگا کر کی ایسی کا وولٹ کو چیک کر لیے تو یہ خراب نہیں ہوتا ہے ہاں دوستو لیکن یاد رکھنا یہ کبھی کبار کا ہے بار بار آپ ایسے مت کرنا دوستو یہ کبھی کبار ہو جاتا لیکن ہم جو پہلے والا میری ڈیجیٹل میٹر کو دیکھیں گے جو اس پرکار کا ہوتا ہے یہ والا دوستو یہ ڈیجیٹل میٹر میں اگر ہم بائن چانس ڈی سی بے لگا کے ایسی کا وولٹ کو دیکھ لے گے تو یہاں سے جس کا ڈسپیلے ہے یہاں سے پوری کی پوری ڈسپیلے ختم ہو جاتی ہے اس کا جتنا بھی اس کے اندر نمبر سو ہوتا وہ اڑ جاتا ہے تو اس کے اندر اس کے اندر کافی انتر ہیں اس کے اندر ویسا نہیں ہے اس میں اے سی بے ڈی سی مرسلےٹ کر کے اپنے ایسی کا بھول چکھ پہ دیکھ لے تو خراب نہیں ہوتا لیکن یہ بار بار مت کرنا دوستو بھول چکھ پہ ہو جاتا ہے اب نیکسٹ کر لیتے دوستو اب یہاں پہ آپ کو سیمبل آپ کو دکھ رہا ہوگا دوست یہ چاروں کا سیمبل یہاں پہ اوم کا سمبال ہے ڈائے بوٹ کا سمبال ہے کانٹینیو کا سمبال ہے اور کیپی سیٹر کا سمبال ہے تو اس میں سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم چاروں چیچ کو چیک کر سکتے ہیں اس کے اندر ہم جیسے کہ میں اوپر لے جاتا ہوں اس کو کلوگ بھائی گھماتا ہوں تو یہاں پہ دوستو اوٹو آ گیا ٹھیک ہے دوستو اوٹو آ گیا اور اس کے بغل میں یہاں پہ ایم لکھا ہوا ہے ایم کے بعد یہاں پہ سمبال بنا ہوا ہوا ہے ٹیلووہم کا سمبال دوستو اس کے اندر اوٹو مینٹک میں کہہ رہا ہوں نا اوٹومیٹک کام کرتا ہے میں آپ کو چیک کر کے بھی دکھاتا ہوں پہلے ایک بار یہ دیکھ لیتے ہیں دوستو یہاں پہ اوٹو لکھا ہوا یہاں پہ ایم یہاں پہ کلو اوہم کا سمبال بنوے ہوا ہے تو دو چیزے کے اندر آپ کو چیک کر کے دکھاتا ہوں تو دوستو جیسے کہ ہم نے neگٹی پوزیٹیف وائر لگا لیے ٹیل میٹر کے اندر ہمارے اے سی کے اندر یہ لگا ہوتا ہے سینسر دوستو ٹھیک ہے دوستو اس کو ہم ایڈنٹی فائی کریں گے اپنے ڈیجیٹل میٹر سے دوستو اس کا میں سیپریٹ الگ سے ویڈیو بنا چکا ہوں اگر آپ کو وہ ویڈیو دیکھنا ہے تو ڈسکریپسن کے نیچے اس کا لنک مل جائے گا آپ اس کو سیپریٹ دیکھ سکتے ہو تو دوستو یہ چیز یاد کرنا یہاں پہ ایم لکھا ہوا اور اوم کا سمبل ہے یہ بدل جائے گا یہ کلو اوم پر آ جائے گا اوٹومیٹک ہی اس کے اندر دوستو اوٹومیٹک گیر لگتا ہے جیسے کہ میں نے بتایا تھا پچھر آپ کو دکھایا تھا یہ دیکھو دوستو ایم ہٹ گیا دوستو اور کے آ گیا تو اس کا مطلب یہ کلو اوم ہے میگا اوم الگ ہوتا ہے کلو اوم الگ ہوتا ہے مطلب کہ الگ نہیں ہوتا میگا اوم زیادہ ہو جاتا کلو اوم سے کم ہوتا ہے ریجسٹر اس سے بھی کم ہوتا ہے تو دوستو اس سے ہمیں پتا چل گیا یہ جو ہمارا سینسر ہے یہ 7.89 کلو اوم کا ہے اب ہم دوستو میگا اوم کو چیک کر لیتے تو دوستو یہ کیپیسیٹر ہے ہمارا مایکرو ویر اوون کے اندر ہوتا ہے یہ ایچ وی کیپیسیٹر ہے ہی بھی کیپیسیٹر ہے ہائی وولٹیج کیپیسیٹر اس کو کہتے ہیں اگر دوستو آپ نے اسے بھی چیک کرنے کا تڑی کا جاننا ہے تو اس کا بھی سیپریڈ ویڈیو میرا بنا ہوا ہے وہ ڈسکریپسن کی نیچے مل جائے گا لنک آپ اس کو بھی جا کے دیکھ سکتے ہو تو آپ اس کے اندر جیسے کی دوستو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں 10 ایم کلو اوم کا سیمبل بنا ہوا ہے تو یہ 10 میگا اوم کا ہے تو میگا اوم آپ کو چیک کروا دیتا ہوں آٹومیٹی کی دوستو دیکھنا اس کے اندر گیر بڑلتا ہے اب یہ میگا اوم ہے میگا اوم کو پریس کرتے ہیں تو دوستو یہ ہمارے ہاتھ میں نیگٹیو اور پوزیٹیو پروپس ہیں ایک کو لگا لیتے ہیں اس طرف دوسرے کو لگا لیتے ہیں اس طرف دیکھو دوستو یہ پانچ میگا اوم بتا رہا یہ دیرے دیرے بڑھے گا تو جیسے کی دوستو دیکھ پا رہا ہے 10 میگا اوم بتا دیا ہے جیسے کی اس کے ڈائیگرام میں بھی 10 میگا اوم لکھا باتا ہے تو 10 میگا اوم بتا دیا دوستو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے دیکھو وہ ایم وہاں سے ہٹا نہیں ہے اس کا مطلب یہ میگا اوم ہے ٹھیک ہے دوستو 10 میگا اوم 100 ہو گیا ٹھیک ہے دوستو تو یہ اوٹومیٹک ہی میگا اوم کل اوم کو یہ سینس کر لیتا ہے اب ہم یہ سیلیکٹ لکھا ہے دوستو اس سیلیکٹ سے ہم اگلی چیز دیکھتے کیا ہے تو دوستو یہ آپ کو دیکھ رہا ہے یہاں پہ یہ ڈائی بوٹ کا سنمال آ گیا اس میں ہم ڈائی بوٹ کو بھی ایڈنٹی فائی کر سکتے ہیں آپ اس پکچر پہ دیکھ سکتے ہو جی دوستو اس کو کہتے ہیں ڈائی بوٹ تو جو وائٹ والا آپ نے کلر دیکھے ہو وہ اس کا پوزیٹیو ہوتا ہے جو بلیک والا وہ اس کا نیگیڈیو ہوتا ہے تو دوستو اس کو بھی ہم فائن آفٹ کریں گے اس ڈیجیٹل میٹر سے جیسا کہ آپ نے سکرین میں اس کا پکچر دیکھے ہو یہ اس کا وائٹ والا سیرہ ہے یہ اس کا بلیک والا سیرہ ہے تو وائٹ والے میں ہم ڈیجیٹل میٹر کا نیگیٹیو رکھے گے اور اس کا نیگیٹیو بالے میں ڈیجیٹل میٹر کا پوزیٹیو رکھے گے تو اس کے اندر کا جتنی بھی ویلیو وہ ڈیسپیلے میں سو ہو جائے گا تو کر لیتے ہیں تو جیسے کہ دوستو وہ سامنے رکھا ہوا ہے ڈائی بوٹ ہمارا اور یہ وائٹ والے سیرہ اس طرح پہ بلیک والا اس طرح پہ دیکھ رہا دوستو یہ وائٹ والے سیرہ اس طرح پہ بلیک والا اس طرح پہ اور دوستو وائٹ والے اس کا پوزیٹیو ہوتا ہے بلیک والا نیگیٹیو ہوتا ہے تو دوستو اس کے وائٹ والے پہ ہم نیگیٹیو کو لگائے گے ڈیجیٹل میٹر کا اور نیگیٹیو پہ پوزیٹیو کو لگائے گے دیکھو دوستو اس کے اندر کا ویلیو سو ہو گیا ڈیجیٹل میٹر کا ویلیو سو ہو گیا ہے تو دوستو ہٹا دوگا نکل جائے گا یہ اب اس کو ہم پروپس کو بدلے گئے تو اس کے اندر ویلیو سو نہیں ہوگا ہم نے نیگیٹیو پہ پوزیٹیو پوزیٹیو پہ نیگیٹیو ڈالے تھا اس کو بدل دیتے اس کو لے لیتے ادھر اس کو لے لیتے ادھر اب اس کے اندر دیکھیں گے تو ویلیو نہیں بتائے گا دیکھو دوستو نہیں بتا رہا کبدا ہمارا ڈائی بوٹ ایڈینٹی فائی ہو گیا یہ ٹھیک ہے تو دوستو ہم ڈائی بوٹ کو ایڈینٹی فائی کر لیے سلیکٹ سلیکٹ کر کے اب تیسرا میں کیا ہے وہ بھی دیکھ لیتے یہ ہمارا سوچ ہے اس کو ہم ایک بار پوچھ کرے گے تو یہ بدل جائے گا تو دوستو اب آگے کنٹینیو کنٹینیو میں سلیکٹ کر کے کمپریسر کا کومن رننگ کی سٹارٹنگ نکالتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہو جو ابھی بھی ہمارا کنٹینیو کسی بھی ڈیڈینٹیو میٹر میں آتا ہے اس میں ایک کم سے کم دو سو ریجسٹر آتے ہی ہے لیکن اس کے اندر چار سو پلس ہے دوستو یہ بھی اس کے اندر بینیفیٹ ہمیں مل رہا ہے اس کے اندر چار سو پلس ہے چار سو سے زیادہ آپ کنٹینیو میں سلیکٹ کر کے ریجسٹر لکال سکتے ہو تو اب کنٹینیو کے لیے ہم کیا کرے گے دوستو یہ ہمارے ہاتھ میں پروپ سے ڈیجیٹل میٹر کے اس کو اپنس پہ ہی ٹچ کرے گے تو اس پہ ڈیپ کی آبا جائے گی ٹھیک ہے دوستو ڈیپ کی آبا جائی یہ ہٹ گئی فیرسٹ کرے گے آگے دوستو یہ ہٹ گئے تو اس کا مطلب ہمارا یہ ہم نے چیک کر لیے کنٹینیو بھی اب نیکسٹ دیکھتے کیا ہے تو دوستو نیکسٹ آ گیا اوپر دیکھو دوستو یہ لکھا گا ہے اوٹو اس کے نیچے این ایف تو یہ کیپی سیٹر جو ہمارا کمپریسر بے کیپی سیٹر کنڈیسر موٹر بے کیپی سیٹر لگا ہوتا ہے یہ اس کو اس کے اندر کتنا ویلیو ہے وہ بتاتا ہے جیسے ہمارے ہاتھ میں یہ کیپی سیٹر ہے یہ چھتیس یو ایف کا دوستو پلس تھی تری اور مائنس تین تو اس کو بھی ہم ایڈنٹیفائی کرتے ہیں دوستو ہمیں ایسا اپنے ڈیجیٹر میٹر کا پروپس لگانے کے بعد کم سے کم پندرہ سیکنڈ تک رکھنا ہے وہ سینس کرے گا دیکھو دوستو اس نے سینس کر لیا ہے اس نے بتا دیا 30.84 مطلب کہ یہ تیس یو ایف کا اس کے اندر ویلیو چھتیس کا بتا رہا ہے تو یہ تیس ویلیو تیس یو ایف کا ہے تو اس کا مطلب یہ ویک ہونے والا ہے کافی جلدی اس کو بدل دیا جائے تو ٹھیک ہے ہمارے لئے ہمارے لئے ہمارے پاس کمپنیسر نہیں ہے تو اس کو ہم چیک کر کے نہیں دکھا سکتے لیکن اس کو یہ یہ آپ کے ایر کنڈیسن میں بھی یوج ہو سکتا ہے میٹر بہت ہی بڑیا ہے دوستو میں صحیح کہہ رہا ہوں یہ ڈیجیٹر میٹر کافی بڑیا ہے ہمارے ہیوی ایسی کے لئے ہیوی ویلٹی نیسن ایر کنڈیسن کے لئے یہ ڈیجیٹر میٹر کافی بہترین ہے کافی بہتر ہوگا تو ہم اس ایمپیئر کو چھوڑکے یہ جو لاشٹ میں ہمیں دکھ رہا ہے دوستو یہ ڈیجیٹر ایسی اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کے نیچے دوستو اب اس میں کیا چیک کرنا ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں اس کو پہلے سیلیکٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ ڈسپلے چلا گیا اب ہم کو دکھاتے ہیں تو دوستو یہاں پہ یہ سوکٹ پہ ہوا ہے اس کے اندر 230 والٹیج آ رہا ہے یہ ہمارے پہ الگ سے ہے اس کو کنیکٹ کر دے گا ہم اس میں دوستو اس کا کام یہ ہوگا اس وقت کہ اس کے اندر کرنڈ موجود ہے یا نہیں ہے وہ یہ ڈیجیٹر میٹر بتائے گا ٹھیک ہے دوستو وہ یہ ڈیجیٹر میٹر بتائے گا جیسے کہ اس کے اندر کرنڈ ہے یا نہیں ہے یہ دیکھتے دیکھو دوستو میں لائیڈ بھی جلتی ہے اور یہ اس باتا رہا ہے کہ اس کے اندر کرنڈ ہے دیکھو دوستو دوستو میں بند کر دوں گا پھر بھی بتائے گا یہ پھر بھی بتا رہا ہے نا دوستو یہ کیوں کیونکہ اس کے اندر جو نیوٹل ہوتا ہے پہ ڈیریکٹ ہوتا ہے یہ نیوٹل کو بھی کینچ کر لیتا ہے اب جیسے کہ میں اس کو یہاں سے ہٹائی دیتا ہوں اب دوستو دیکھو اب نہیں بتائے گا نہیں بتا رہا نا دوستو اب اس کو میں لگا دیتا ہوں اب دیکھو اب بتائے گا کہنے کا مطلب یہ ہے دوستو کہنے کا مطلب یہ ہے دوستو جو ہمارے ڈائریکٹ لائن آتا ہے وہ تو ہم سوش سے کٹ آف کر لیتے لیکن جو نیوٹل ہوتا ہے وہ ہمیں سا ڈائریکٹ ہوتا ہے تو وہ نیوٹل کو بھی کیچ کر لیتا ہے اگر ارث بھی ہوگا نیوٹل بھی ہم کٹ آف کر دے گا ارث بھی ہوگا تو وہ ارث کو بھی کیچ کر لے گا تو دوستو اب ہم جان لیتے تو یہ گول سا بڈن ہے یہاں پہ لکھا ہوا H اور Z ٹھیک ہے دوستو دیکھ پا رہا ہوگا یہ امید آپ کو دیکھ پا رہا ہوگا HZ یہ has گئتے اس کو اس کو گئتے ہیں frequency یہ ایک سیکنڈ کے اندر 50 بار سیکل کرتا ہے تو اس کو وہ measure کرتا ہے measure سے کہ آپ کو بتا دیتا ہوں اس کو کیسے test کرتے ہیں یہ ہم نے on کر دیئے اس کو اپنے ڈیجیٹر میٹر کا سیلیکٹر سے اس کو وولٹ پہ لے جائے گے یہ وولٹ پہ آگے دوستو یہاں پہ لائٹ ہم on کر دے گئے یہ لائٹ ہو گیا دوستو یہاں پہ جو یہ HZ لکوا ہے اس کو ہم 3 سیکنڈ تک دوا کے رکھے گئے پہلہ ہم سیلیکٹ کر دیتے ہیں اس کو اس میں سیلیکٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ ہم 3 سیکنڈ تک دوا کے رکھے گئے تو دوستو ہی 0 0 0 0 آگیا اب ہم اس کے اندر کا frequency لکال سکتے ہیں measure کر سکتے ہیں اپنے ڈیڈیٹر میٹر سے ہی دوستو frequency کا مطلب ہوتا ہے cycle یہ ایک سیکنڈ کے اندر پچاس بار cycle ہوتا ہے جیسے کہ آپ اس پیچر کو دیکھ سکتے ہو تو جیسے کہ آپ نے اس پیچر کے اندر دیکھیں ایک لائن اوپر جائے کے پھر نیچے آرہی پھر اوپر جائے کے پھر نیچے آرہی ہے اس کے بارے بے ڈیٹیل سے بات ہم اور کسی ویڈیو میں کڑے گئے بس میں ڈیم کو طور پر آپ کو دکھا دیا تو اس کے اندر ایک سیکنڈ کے اندر پچاس بار یہ on off on off ہوتا ہے اس کو کہتا ہے فیکوینسی اتنی بار cycle ہوتا ہے تو پر cycle یہ پچاس بار ہوگا تو فیکوینسی ہم جیسے کہ لکان دیتا ہے اس سے ڈیجیٹل میٹر کے اندر دیکھنا دوستو دیکھو دوستو ڈیجیٹل میٹر کے اندر فور نائن پوائنٹ ایٹی سیون اس کے اندر کا فیکوینسی اس نے بتا دیا ہے یہ ایک سیکنڈ کے اندر کم سے کم لگ بگ پچاس مانی لو آپ لگ بگ پچاس بار یہ مطلب کہ اس کے اندر line on off on off on off ہوتا ہے ایک سیکنڈ کے اندر پچاس بار ہاں دوستو ایک سیکنڈ کے اندر پچاس بار اس کے اندر line on off on off on off ہوتا ہے تو اس کو بھی ہم اپنے ڈیجیٹل میٹر سا میجر کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ لائٹ کا بٹن ہے یہ ہولڈ کا بٹن ہے ہولڈ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے اب دوا کے رکھیں گے ہولڈ ہو جائے گا یہ ہولڈ ہو گیا دوستو یہ لکا دیا میں نے اس کے اندر ہولڈ ہو گیا یہ ہٹ گیا دوستو دوبارہ سے بھی دکھا دیتا ہوں دیکھو دوستو اس کو ہم کر دیتا ہولڈ یہ ہولڈ ہو گیا دوستو ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں ہم ہولڈ بٹن میں ہم لائٹ بھی جلا سکتے ہیں اور کسی چیز کو بھی ہولڈ کر سکتے ہیں یہ ہٹ جاتا ہے 5-6 سکرٹ تک ہولڈ ہوتا اس کے بعد ہٹ جاتا ہے دوستو اس ڈیجیٹل میٹر کے جریے ہم اپنے لائن اور میٹر وولڈ کا ایسی وولڈ کا فیکوینسی بھی چیک کر سکتے ہیں دوستو اس کو ہم اور کسی ویڈیو میں جانے گے کی فیکوینسی کس کو کہتے ہیں تو جیسا کہ آپ نے پچھر میں دیکھے ہو اس کے اوپر نیکسٹ ویڈیو میرا کبھی نہ کبھی بنے گا جو نئے بندے دیکھ پا رہے ہمارے ویڈیو کو تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کرنا سسکرائب کرنا شرائر کرنا بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پرس کرنا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو اب تک پہلے پہنچیں